اسلام علیکم ویڈیو خوش نمائے جہاں ویڈیو اچھے لگے تو جہور لائک اور سبکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن جہور پریس کر دیجئے گا جس سے آپ کو نئے ویڈیو کے نوٹیفکشن ملتی رہے گی آج میں کچھے حلو کے ساتھ سو جی ایسی ریسیپی بتا رہی ہوں جو بہت ہی سیمپل ہے ایزی ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی ہے اور بنانے کا طریقہ دم سیمپل آپ دیکھو کہ خود لگے گا کہ ہاں یہ بہت ہی سیمپل ہے سیپی ہے اور ٹیفن کے لیے اور ایزا شام کے ناستے کے لیے یہ بہت ہی اچھا آپشن ہے سیمپل سا ہے چلیے دیکھ لیں گے کیسے بنتا ہے سب سے پہلے ہم آلو لیں گے یہ چھوٹے آلو تھا تو میں نے تین لے لیا بڑے ہوں گے تو دو ہی سفیسٹ ہے اس طریقے سے ہم قدوکش کر لیں گے پتلی پتلے میں کرنے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر سے ہم دو یا تین پانیس اچھے سو واش کرنے کے بعد پھر ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے دوسری طرف پھر ایک پین لے لیں گے جس میں میں ٹو سپون تک آئل لینا ہے آئل کو اچھی طرح گرم ہونے کے بعد پھر اس میں ہاف سپون میں نے اس میں جیرہ ڈال دیا ہے چاپ کی ہوئی ڈال لیں اس طریقے سے اتھوار سائسے ہم پکا لیں گے جیرہ ہونے تک اور پھر اس میں ہم چھلی فلیپس ڈال دیں گے ہاف سپون ٹو سپون میں نے اس میں سپیک ٹیل کا یوز کیا ہے جس کا فریو بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ دو سے تین سیکنڈ تک اسے بھی اسے فرائی کر لیں گے آفیس میں پانی ایڈ کر لیں گے میں نے ون کپ سوجی لیا ہے تو دو کپ میں نے اس میں پانی کا ایڈ کیا ہے جس مک سے میں نے پانی ڈالا تھا اسی مک سے میں نے سوجی بھی ڈالنا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈالنا ہے تھوڑا سا بول ہونے کے تک اسے ہم اچھے سے پکا لیں گے یہ دیکھئے پانی میں اچھے صبح آگئی ہے اب اس میں ہم آلو کو ایڈ کر دیں گے دیکھئے اس طریقے سے پورا پانی نکال کر پھر ہم آلو ڈالیں گے آلو کو ہمیں اس میں گھلانا نہیں ہے بس اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم سوجی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے زرہ زرہ کرتے ہوئے ہمیں سوجی ڈالیں گے اور ہیٹ لو کر دیں گے ہائی ہیٹ پہ نہیں ڈالنا ہے نہیں اس میں لمس بننے لگے گا اور اچھے صرف ہم اسے مکس کر دیں گے یہ دیکھئے اور سوجی ہمیں پتلی والی رہنا زیادہ موٹی والی نہیں آفیس میں ہم دھنیا کو ایڈ کر دیں گے اچھے سے اچھی کانٹیٹی میں ہمیں دھنیا ڈالنا ہے اس سے فلیور بھی اچھا لگے گا اور کلر بہت ہی اچھا ہو جائے گا اسے ہمیں جب تک پکانا ہے تب تک یہ ایک ڈو کی شکل نہ لی لیں اچھے سے ہائی ٹو لو فلیم کرتے ہوئے ہمیں اسے اچھے سے پانی ریڈیوز ہو دنے تک اسے پکا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کڑھائی چھوڑنے لگے سائٹس تو تب تک ہمیں اسے پکا لینا ہے اور ٹو مینٹ کے لیے اس طریقے سے ڈھک کر ہم رکھ دیں گے کہ اچھے سے سوجی گل جائے اور اسے تھنڈا کرنے کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک ڈو کیا شکل یہ لے لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا بند کی یہ تیار ہو گیا ہے اب اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سی یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اسے شیف دے دیں گے ڈونٹ کا شیف دینا ہے آپ کو جو بھی پسند آپ شیف دے سکتے مگر اس طریقے سے فرائے کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور بہت اچھا کرسپی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی ایزی سے شیف ہو جاتا ہے اس طریقے سے بیچ میں کر دیں گے کہ اندر تک اچھا سے فرائے ہو جائے یہ دیکھیں سیمپل سی ریسیپی اور سیمپل سی انگینرز کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ ناشتہ بنا لوگے چلی اب اسے ہم فرائے کر لیں گے سارے اسی طریقے سے بنا کے رکھ لیں گے اور اسے ہم ڈیپ فرائے کریں گے ہائی ٹور لو فریم کرتے ہوئے سے ہم ڈیپ فرائے کرنا ہے بیچ پیچ میں ہمیں ہلاتے رہنے ہیں بٹ ایک سائیڈ اچھے سا ہونے کے بعد تب اس کا سائیڈ ہم چینج کریں گے نہیں تو یہ ٹوٹنے لگے گا اور چپکنے لگے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں کلٹ چینج ہونے لگا ہے اب اسے سائیڈ چینج کر دیں گے اور لو فریم میں ہمیں اسے نہیں پکانا نہیں تو یہ بہت ہی آئلی ہو جائے گا اور کرسپی نہیں ہوگا اور یہ ٹوٹنے بھی لگے گا اس لیے ہمیں میڈیم ہیٹ میں اور لو فریم میں بلکل نہیں پکانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے الٹ پڑھ کر دیکھیں ڈیپ فرائے کر لیں گے اچھا کرسپی ہونے تک گولڈن ہو گیا ہے دیکھیں بہت ہی خوبصور لگ رہا اور بہت ہی کرسپی ہے جہور بنائیے گا آپ کو زور پسند آئے گا سیمپل سی ریسپی ہے سوجی اور کچھے حلو کی اب یہ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے کرسپی اور ٹیسٹی ریسپی ہے یہ ویڈیو کیسے لگی ہے میں جہور بتائیے گا میرے چینل کو پریس سبکرائب لائک اور شیئر جہور کر دیجئے گا سیمپل سی ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے اور اسے ہری چٹنی یا سوس کے ساتھ کسی کی ساتھ بھی کھائی آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لگے گا لینچ باکس کے لیے بہت ہی اچھا اپشن ہے اور اسے آپ اس طریقے سے بنا کے رکھ سکتے دو اور جب بھی آپ کو فرائی کرنا ہو اسے ڈی فرائی کریے اور اور کھا سکتے ہو ویڈیو کیسے لگی میں جو بتائیے گا اللہ حافظ